میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینلنج کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی مدے پردیش میں ایک ہندو دھرم سینہ ہے اس نے یہ اعلان کیا درشک ہو کہ مسلم لڑکس کو فساؤ شادی کرو اور گیارہ ہزار روبہ کا انام پاؤ اس طرح کے ہندو توادی دل آپ کی سکین پر لگاؤں گا خبر جب سلکوں پر آ کر اس طرح کا آوان کرتے ہیں تو کیا ان کی جگہ جیل ہونی چاہیے یا ان کو الیکشن جیتنے کا ٹول سمجھ کر آگے بڑھانا چاہیے آروب تو لگتے یہ ہیں کہ اس طرح کے جو دل ہیں ہندو توادی دل ہندویزم نہیں ہندو توادی دل جو ہیں وہ سلکوں پر اٹھر کر ایسی نفرت پھیلاتے ہیں کہ اس کا فائدہ کبھی کبھی سرکاروں کو ملتا ہے شیوراج جی کی سرکاریں چناؤں وہاں آنے والے ہیں حالات بھلے پتلے ہیں کملنات پہلے بھی سرکار بنا چکے تھے لیکن وہ مادرہ و سندیا کے بیٹے سرکار کو توڑ کر کے کیسے بھاگ گئے تھے یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے بہرحال انٹی انکمبینسی اور باقاعدہ وہاں پر کانگریس کی برطرہ بڑھتی ہوئی حالات کانگریس کے پکش میں ہیں لیکن حالات یہ ہیں کہ وہاں پر ہندو توادی دل اس طرح کا جب اعلان کریں گے کہ کیا حال ہوگا کہ جب مسلم لڑکی کی ایک باقاعدہ میں کہہ سکتا ہوں قیمت لگائی جا رہی ہے کہ آپ کو گیارہ ہزار روپے کا انعام دیا جائے گا انٹرکاسٹ میری جس تو ہوتی ہیں فاروق عبداللہ کی بیٹی کس کے گھر میں ہے بتائیے آپ ایسے ہزاروں لوگ ہیں ہوتا ہے لیکن یہ والی بات کہہ دینا پہلی فشلے دنوں آرہ سے سے سمبندی سمبندی دبے ایک بات وڑائی گئی تھی کہ مسلم بچیوں کو ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے اب یہ درشک و خبر ہے آپ کے سامنے کہ ہندو دھرم سینہ نے دیا ویوادت بیان مسلم لڑکی سے شادی کرنے پر پیسے دینے کی بات کہی یہ وہ لوگ ہیں اور اس کا جو معاملہ جو سنگٹرن کو چلاتا ہے اس نے اس بات کا اعلان دکیا ہے اب یہ بات یہ ہے کہ یہ چناؤ کے سامنے بات ایسے رکھی جاتی منفیسٹو اور سنکل پتر اور ہم نے کیا کام کیا ہے اور کیا کام نہیں کیا ہے اس کی جگہ اب تو مندر اور مسجد قبرستان اور ہندوستان اس طرح کی باتوں پر جب ووٹ لینے کا معاملہ بنے گا تو یہ بتائیے دیش ترقی کی طرف جائے گا ایک بات دوسری بات یہ کیا ان لوگوں پر اس طرح کی کارروائی نہیں کرنے چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ کیا کسی مسلم سنگٹرن کے نام سے آپ نے کوئی احوان سنا ہے آج تک کہ وہ مولاناؤں کی مولاؤں کی بیٹھا گئی کسی مدرسے میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہندو لڑکیوں کو پھساؤ بات چیت کرو اور شادی کر لو کوئی اگر ایسا کرتا ہے اس کو سماجد بہشکار بھی جیل لوگوں کو ملتا ہے لیکن یہ جو لف جہاد لف جہاد پہ اگر کہ انہوں مسلمانوں کو پیٹا جاتا ہے مارا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ کوئی پریپلان نہیں ہوا ہے یہ تو ایک آوارہ لڑکوں کا کام ہے وہ مسلم جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں ہندو جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں آوارہ لڑکیوں کا کام ہے اب کوئی لڑکہ یہ کسی ہندو لڑکی سے شادی کر جاتا ہے تو وہ آوارہ لڑکا ہے اگر غلط طریقے سے کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی ایسا آج تک اتنے سارے تنتر ہیں بھارت ہندو پارٹی کی نو بارے سے سرکار ہیں یہاں بھی چھ سات سال ہونے والے ہیں انہوں نے کبھی ایک ایسا خلاصہ نہیں کیا ہے کہ صاحب فلا مسلم علاقے کے اندر میٹنگ ہوئی جائے اور انہوں نے تیہ کیا تھا البتہ آر ایسس سے جلے سنگٹھنوں کے بارے میں ضرور بات نکل کر کے آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تین لاکھ رویے دیے جائیں گے نوکری کرائی جائے گی مسلم لڑکوں سے شادی کی جائے درشکو تو لف جہاد نام کی تو کوئی بنیاد میں چیز ہی نظر نہیں آئی آج تک لیکن اس کے باوجود اب یہ جو اہوان ہوتے ہیں تو کیا یہ سمویدھان کے انروب ہیں کیا یہ نفرت پھیلانے کے لئے نہیں ہیں کہاں دیش کی ترقی کی بات کرنی چاہیے اس سے ہٹا کر کے میڈیا آپ کا ذہن کئی اور لے کر جاتی ہے درشکو بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی خبر کہ مدی پردیش میں اس طرح کے آوان کیے گئے ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ کسی کی بھی پریوار کی بچیوں وہ ایسا محول کیسے کیریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی آ کر کے بہلا فسلا کر کے پریم جال میں فسا کر کے بچیوں کے دماغ کو جو ہے اپنٹائز کر لے اور غلط کام کر بیٹھے کیا ماباپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا پریوار کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا تعلیم دلانے کے نام پر پیشتری کی زندگی جینے کے نام پر اپنے بچوں کو آگ میں جھوک دینے کا کام کریں گے موبائل کے اندر کیا چیز نہیں ہے بتائیے پورن دیکھنے میں دنیا میں سب سے نمبر ون بھارت ہو چکا تھا پیچھے پاکستان ہندوستان کا نام آتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ موبائل سے جو مصیبت پیدا ہو رہی ہے جو بے ہیائی اور بے شرمی پیدا ہو رہی ہے اور یہ سیریل جو پہلے ہوا ٹی وی بہت اچھا ہے آج اس ٹی وی کو اچھا کر آجیا ہے اس موبائل نے اور پھر یہ جب معاملے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بھاگے پھرتے ہیں اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے شہر کی فضا خراب ہو جاتی ہے پندرہ سال پہلے جو آپ کے گھر میں موبائل آیا ہے دراصل اس کی وجہ ہے یہ آپ مجھے دکیا نوسی آدھی مت سمجھئے گا اس موبائل کے اندر بچوں کے گیم کے بیچ میں بھی کتنے گندے گندے ایڈز آتے ہیں آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے اور ذمہ داری خالی لڑکیوں کے مسئلے میں نہیں ہے وہ جو آپ کا بیٹا آوارہ بنا پھر رہا ہے نا بالوں کے اندر گولڈن کلر کر کے لمبا موبائل ہاتھ میں رکھ کے پڑھائی وہ اس کا بشواس نہیں ہے مجاز نہیں ہے اس کا اس سے وہ کیا کیا چیزیں سیکھ رہا ہے معلوم ہے آپ کو وہ کسی کی بچی کے ساتھ بتتمیزی کرے گا اسلام کہتا آپ بالک ہو شادی کر دیجئے لیکن آپ کے اوپر نے پیروں پہ کھلا نہیں ہو پایا ہے پیروں پہ کھلا ہو کر کتنی عمر میں ہو جائے گا گارنٹی ایز بات کی کتنی عمر میں ہو جائے گا پیروں میں کھلا اسلام کی بات بڑی ہے یا آپ کے تجربات بڑے ہیں جب کہا جاتا کہ بالک ہو کے شادی کر دیجئے تو بہت زیادہ انخانات ہیں بہت زیادہ چانسزیں ہیں کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرے گا ورنہ یہ بوال سنہری کر کے گھٹیا کپڑے پہن کر کے چمکی لے اور موبائل کا استعمال کر کے کسی ایسی بچی کو جو ہے بتتمیزی کرے گا کسی خاندان کی عزت پہ حملہ کرے گا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی کسی ہر کسی پریوار کے بارے میں یہ بات ہے پھر یہ اندو سنگٹنوں کی ہمت ہو سکتی ہے کہ گیارہ ہزار روپے دیا جائیں گے آپ کی بچی نوکری پر جاتی ہے سکول میں جاتی ہے آپ کی آنکھوں پر اندے ہو گئے آپ پاگل ہو گئے آپ بے غیرت ہو گئے آپ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں آپ کی بچیاں کہاں جا رہے ہیں دوسرے کے پریوار کے بارے میں ڈسکشن تو آپ سے چلتا ہے اور راجنیتک پارٹی سرکاروں کے بارے میں گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں کہ آپ نے گریبان میں جھاکنے کی دیکھنے کی کوشش کیا اپنے اور ہم نے آپ کو بتانے آیا تھا کہ یہ دو کوڑی کے لوگ گیارہ گیارہ ہزار روبے کا انعام رکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دودھ کھلا نہیں ہوگا تو بلی اس میں مو نہیں مارے گی آپ کنٹرول کیجئے اپنے نوجوان بچوں پر لڑکیوں پر بھی اور لڑکوں پر بھی اور گھر کا محول اسلامی بنائی ہے آپ کو خبر کیسی لگیے اپنی رائے کمنٹس میں دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں